بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی اللہ رسول کریم کئی دن سے سنا رہا ہوں اخیر میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ختم کریں گے سیدہ رفائی بہت مشہور ہوئی ہے جو سیدہ عبدالقادی جی لانی کے ہم آثرت ہیں بہت بہت مشہور ہوئی ہے بہت مشہور ہے واقعہ ہے کہ ان کے لئے دست مبارک باہر آگیا تھا انہوں نے بوسا دیا اور پھر توادن لیٹ گئی کہ ہمارے بدن سے تم لوگ رونتے ہوئے جاؤ بنا یہ واقعہ ہے بہت مشہور ہے ان کی کتابیں حضر مہد تحنوی کے ہاں بھی بہت مقبول تھی حضر مہد دفر آمد صاحب نے اس کا تجمہ بھی کیا تھا حضر مہد شاہد صلی اللہ تھا بہت سنا دے جائے اسی سے کوئی باتیں نکل کر کے برکات حضر کرنا چاہتا ہوں البنیال المشید ان کی کتاب ہے اس کا تجمہ موازہ فرامہ صاحب نے کیا وہی ہے البنیان المشید میں یہ مقام پر درویشوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے درویش پرانمجید کا اعتبار کر بہتی نسیت اے درویش پرانمجید کا اعتبار کر آثار سلف کی پیروی کر میری دعا کے بہر اچھے پر نہ رہا میری دعا کے بہر اچھے پر نہ رہا خود امگڑو آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے خوش ہوئے فرمائے کہ مانگنا جو مانگنا ہوں مانگو کہا حضور ہم کو آپ کے ساتھ رکھتے اپنے رات جلد میں رفاقت چاہتے ہیں اب بھی الفات کوئی ہے فرمائے اینی بے کسرتی شدود میری مرض کرو کسرتی شدود سے پر کھو بھی عمل کرو میری پیروی بہرحال دعو رہی ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو دعوی ہے میری دعا کے بھروں سے بنے رہو ہمارے شیخ پھلا ہے اور یہ ہے بس ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا وہ خود شیخ ہو سکتا گی اس میں آ جائے ایسی ڈیسی کسٹے ہیں حضور مصاصل 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 بندی ہے حضور یہ ایک آدمی پکڑا اکڑا ہم نے یہ کہ پہنچا تو دوسما ریاض الجنہ میں جب انہوں نے پہنچا تو ایک ایک کہا مولا اللہ آئیے ہم بیٹھئے مولا اللہ ہمارا مورید تھا ہم نے کہا دیکھو مورید جنہ میں پہنچا ہے اس کی وجہ سے ہم اس میں پہنچے ہیں مولا اللہ ہم نے کہا دیکھو مورید ہی ہے بیٹھا ہوا یہاں پر ریاض الجنہ میں وہ بیٹھا ہوا تھا ہم بے بس تھے اس نے کہا مولانا بیٹھا دیا مجھے وہ یہ ریاض جنہ میں ہم نہیں پہنچ پہنچا بہت مشکل سے وہاں پہنچے تھے تو بھی بہت نہیں پہنچا جگہ نہیں کہا مولانا آئیے میں تو آپ کا مجھے ہوں سبھان 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 حضر حضرت 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 بہت موتواردیں بودھوں بودھے ہیں بہت مہت میری دعا کے بھروسے پر نہ رہا ہے میں کیا چیز ہوں کہ تیری دعا کروں سجدہ نے پھائی لگ رہا ہے یہ ہمارا سلوک غرور سلوک کا نام نہیں ہے غرور سلوک تو توازوں کا نام ہے لکھا ہوا ہے کہ جب باہر نکلو اپنے کو کتے سے بھی بہتر نہ سمجھو اس سے بھی بہتر ہوں اگر تمہارے ذہن میں آئے کہ اس سے میں بہتر ہوں تو سلوک سکی جاؤ گی بہت مشہور واقع ہے ہمارے حضرت بہت سناتے ہیں آپ لوگ بڑھ کسی یاد آیا بہتر نہیں ہے لیکن سال سال بیس پتیس آئے کے بعد شاہ واللہ صاحب کے والے شاہ عبد الرحیم صاحب تھے دلی میں کوئی نالا تھا دھویا تھا نا نالے پر لوگ رکھ دیتے ہیں تو آدمی ایک آدمی گزر جاتا ہے نالا اور امتر ہوتا ہے ہوتا ہے ادھر سے شاہ عبد الرحیم صاحب آئے اور ادھر کے کتا اگیا ہے تو شاہ عبد الرحیم صاحب اگیا ہے نے سوچا کہ بھائی میں جاؤں گا تو یہ نہیں نکل سکے گا جائے گا تو اس کا کیا بگڑے گا جا کے پاک ہو جائے گا اس کو پاکی ہے اور میں گوں گا تو نجیس ہو جاؤں گا میں نماز کے سپروں گا یہ دین میں سب باتیں آنے رہی ہیں عبدالرحیم صاحب جائے گا اس نے کہا وہ غیبی تھا کہا کہ دے گا عبدالرحیم صلی اللہ میں گرو گا تو جاؤں گا پانی میں پاک ہو جاؤں گا ساف ہو جاؤں گا اور تم اگر اجوب کے گڑھے میں گریے تو ساتوں سامندھا تھی دھو گے پاک نہیں ہو گئے بہت پورا گئے شاہب جائے گا شاہب جائے گا شاہب جائے گا ساکتا ہے کہ اچھا واقعہ ساکتا ہے کہ امیر روایت میں ہے یہ واقعہ بہت شاہب جائے گا بہت شاہب جائے گا کہ کتے نے کہا کہ اگر میں گروں گا تو کہا ہو گا گی جاؤں گا ہمارے پاک ہی نہ کہا یہ کوئی سوال بھی نہیں اب جو آل فال بڑے اندہ ہوں اس کے میں اس وقت بھولا ہوں بہت اور تم اگر اپنے پاکی کا تصور کرو گے تو ایسی نجاست میں گرو گے کہ اس کو ساتھ سمندھ دھو گے تب ہی پاک نہیں ہو گئے مجھ سے تم اپنے کو بہتر سمجھو گے اب بہتر نہیں سمجھتا آدمی سمجھنا چاہیے یا لائتنی کنتو چورابہ اس میں آتا ہے کہ جب دوزک کچھ دوزکی ہوں گے کچھ جنتی ہوں گے جانوروں کو اللہ تعالی یہ کہیں گے کہ وہ تو دوزک جنت نہیں ان کو مٹی بنا دیا جائے گا تو جو دوزکی ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ کاش کے ہم بھی مٹی بن جاتے ہیں دوزک میں تو نہیں جاتے ہیں بہتر روایت مشہور ہے دوزکی ہوں گے یہ دین دین میں ان سب چیزوں کو کچھ کرنا نہیں ہے لیکن دل میں ان چیزوں کا استہدار ہونا چاہیے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا امام صاحب سے ابھی انتقال ہو گیا صبح ایک جاؤ مسجد کے امام صاحب ہی کچھ رائی بہت ہٹے کٹے جاؤ مسجد کا امام چلے گا دوا بھی کرائی تھی اکھا دین دوا بھی کرائی چل کے لئے اللہ تعالی ہم سب نور کی مقفلت فرمائے ہیں اور ان رضائل سے پاک صاحب فرما دے کبر ہے حسد ہے چیزوں میں عالمی لگا رہتا ہے فرماتے تھے حسد کی بد اخلاق وہ ترہائی میں بھی سکول نہیں ہے اگر حسد ہے کسی سے تو محسوس تو سو رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے آپ جلنا ہے تنائی میں کلفت ہوئی کی نہیں کیوں رہے آدمی کے اندر ہم بڑے ہیں کسی کو آپ نے دیکھا وہ بڑا ہم چیز ہے ہر بار کسی غلطہ آپ پیچھا اسی میں رہے گا تو تنائی میں شکون ملے گا تنائی میں بھی شکون بہت ان چیزوں پر کلام فرما دے کب رہے کیا کب رہے جو ہروت اللہ اکبر کہتا ہے وہ کب کیسے رہے گا اللہ سب سے بڑا ہے تو تم بڑے کیسے کب ہوں گا بہت اندہ جائے گا میری مثال تو بس ایک ایسی ہے دیوار پر ایک مچھر بیڑی ہے جس کی کچھ بھی قدر نہیں تنائی فرما رہے ہیں اے سالک اپنے نفت پر نظر کرنے سے بچ غرور سے بچ تک غرور سے بچ تکبر سے الگ رہا ہے یہ سب چیزیں برباد کرنے والی ہیں اللہ 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 میدانِ قرب میں وہ شاہ داخل نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو چھوٹا اور اپنے کو بڑا سمجھے اللہ اللہ فقر ہے آجدی حضور صل اللہ صلی اللہ فرما رہا ہے بہت سے لوگ اپنے آمال کو لے کر کے اللہ کی دروازوں پر کھڑے تھے کوئی تلاوت پر یہ بندے حقیر یہ بند حقیق آج نہیں دیکھے گیا اور دربا میں پہنچ گیا لوگ دروازی پر آگئے مدان قرب میں وہ شد داخل نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو چھوٹا وہ اپنے کو برا سمجھے میں کون ہوں اور تو کیا ہے ہماری حقیق کیا ہے جو نظر کی جائے عزیز امم ہم میں سے حسد آجیز و مسکین ہیں نصیت کریں سینا رفائی عزیز امم ہم میں سے حسد آجیز و مسکین ہیں جس کی ابتداء گوشت کا ایک لوتھا ہے اور انتہا ایک مردان لاشا ہے کیسے پیدا ہوا ہے اور کیا ہوگا سبحان اللہ علماء کو عمل کی طرح متوجہ کرتے ہو فرماتے ہیں مدرگو تمہارے اندر باد فوقہ اور علماء بھی ہیں بہت سنا دے تمہار سعر سلاللہ مدرگو تمہارے اندر باد فوقہ اور علماء بھی ہیں تم وعد کے مجلسے بھی مناقض کرتے ہو اور درس بھی دیتے ہو احکام شریعہ بھی بیار کرتے ہو لوگوں کو مفتی بن کر احکام بھی بتاتے ہوتے ہو خبردار چھلنی کی طرح نہ ہو جانا وہ امدہ آٹا سے مکال دیتی ہے اور بھوسی اپنے پاس آتی ہے خبردار چھلنی کی طرح نہ ہو جانا وہ امدہ آٹا تو نکال دیتی ہے اور بھوسی اپنے پاس رہنے لیے دی اسی طرح تمہارا یہ حال نہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے موں سے تو حکمت کی باتیں نکالتے رہو اور دلوں میں کھوٹ رہ جائے جنہیں ہوں کہ نسیت نسیت پڑھنے رہے ہیں کون پڑھتا ہے مطلب جگر بھی کہنے ہیں اللہ تعالیٰ بس ایک مقام پر علماء اور صوفیہ دونوں کو ایک دوسرے کی خدمت کو قبول اور ہر ایک کی ضرورت کو تسلیم کرنے پر تحضید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں عزیز احمد ان مشکین صوفیوں سے جو حجاب میں پڑھے ہوئے ہیں صوفی ہیں لگے حجاب میں ان مشکین صوفیوں سے جو حجاب میں پڑھے ہوئے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے تمہارے شہروں میں کوئی ایسا عالم موجود رہے جو بے دینوں اور بیدتیوں اور گمراہوں کے شبہات کا روشن دلیلوں سے جواب دیتا پھر ہے صوفیت کا رہے ہیں تم چاہتے ہوگی تمہارے شہر میں ایسے لوگ رہے ہیں جو بے دینوں کا جواب دیں بے دینوں کا جواب دیں شبہات کا روشن دلیل سے جواب دیتا رہے ہیں اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہاری جیہارت ہے اماقت ہے صوفی تو تمہیں چاہتے ہو کہ کوئی عالم نہ رہے تو تمہاری جیہارت ہے اماقت ہے اصبیت ہے اور اگر چاہتے ہو تو علماء کی ضرورت کو تم کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ محاکمہ ہے فیصلہ کر رہے ہیں اگر تو بہت سلاتے تھے بہت سلاتے تھے اگر تم چاہتے ہو تو علماء کی ضرورت کو تم نے تسلیم کر لیا تو انکار اعتراض کیوں کرتے ہو علماء کی ضرورت ہے ویکنی مناظرہ تو کوئی صوفی آئے گا علماء ہی آئے اگر مناظرہ ہو تم سے عزیز ایمان اسی طرح ان غریب علماء سے بھی جو ہجاب میں پڑے ہونے ہیں پوچھو کیا تمہیں نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شرط رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں گمراہوں اسلام کے مخالفوں اور معارضوں کو دبا دے وہاں علوم یہاں کرامت بوچھو کیا تم نہیں چاہتے علماء سے کر رہے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شرط رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں گمراہوں اسلام کے مخالفوں اور معارضوں کو دبا دے اور مغلوب کرتے ہیں یہاں کرامت کے درورت ہے پتہات کے درورت نہیں اب روایت ہے اللہ رب سوا ایک جوگی ہونا ہے حضرت نوانے میں انہوں نے اپنے خرام کو کر دیا اور مارا سر پر نیجے کر دیا کرامت ہے ہی لگی نہیں کرامات کے اظہار یہاں بھی یہ نینی جھوسی ہے اس میں بھی کرامات کے اظہار ہوا ہے بہت مجھ سے خود جاتے ہوئے مرہ روانز آدمی نے کہا پورتھے گو دے جانتے ہو یہ جھوسی ہے بہت بگر صاحب کرامات اولٹ گیا جھوسی کو بہت مشہور ہے قلق کہا پردہ بپردہ دیا اب یہ موجود ہے اس کے نشانات موجود ہیں حفظ الدریاں کی بیت ہے یہ کرامات یہ جھوسی بہت بڑی جگہ ہے یہاں لوگ ریاضت کرنے کے لئے یا تُسھے چلہ گذارنے کے لئے اور بڑی عدمی ہیں اللہ کا شکہ ہے بہت 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 کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شخص رہے جو دبردست کرامتوں سے ملکنوں گمراہوں اور اسلام کے مخالفوں اور معارضوں کو دبا دیں اور مغلوب کر دیں جن کو دیکھ کر مخالفین مخالفین اسلام خود ہی بور اٹھیں تو واقعی اسلام سچا مدھا دیں ان کی کرامات کو دیکھ کر یہ مسلمان دیں بہت سو تقرار کی روبتی نہ آ رہے یہ علماء سے کہا رہا ہے علماء پر یہاں منعالی ضرورت تم رہو گئے ایسی ضرورت پر تم نہیں کام آسکتے کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان کا سسرہ بند ہو جائے یہ روحانی سسرہ ہے جو سوپیہ کے ہیں کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان کا سسرہ بند ہو جائے تمہارے نفچے خواہش کرتے ہیں کہ موجزات نبریہ کے سلطنوں جاتی رہے موجزات کے قرامات ہیں موجزات کے نائب کیاں قرامات ہیں تم علوم سے ان کو سر کر سکتے ہو لیکن جہاں کرامات کا موقع ہے تو پھر ہو جاؤ گے اس ویسے صوفیوں کے بھی ضرورت ہے اور صوفیوں سے کئی علماء کے بھی ضرورت ہے محاکمہ ہے تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ موجزات نبگیہ کی سلطنت جاتی رہے اگر تمہاری یہی تمنہ ہے تو اپنے ایمان کے خیر مناؤ بہت سلسلہ چلنا ہے اگر نہیں تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے یہ صوفی ایک بات ہے محاکمہ نے کہی بہت اچھا لکھا ہے کہ اگر ان ہزار کو نکال لیا جائے تو اسلام کے اب وہاں کتاب میں کچھ رہی نہیں جائے گا یہ بہت بہت خلا ہو جائے گا تو انہی کے اخلاقیات اور قرامات سے دلوشی پیدا ہوتی ہے یہی تمنہ ہے تو اپنے ایمان کے خرم اگر نہیں تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے موجزات کے نمونہ کرامات ہیں اور کرامات تمہارے پاس نہیں ہیں تمہارے یا صوفیہ پاس دکھا ہے تمہارے یا صوفیہ پاس اگر یہ لوڑا رہے اگر یہ لوڑا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اور بازی کمالات کے نمونہ دلیا کو کیا دیکھ رہا ہو لے سبحان اللہ صلی اللہ ایک جگہ شریعت کے عدمت بیان کرتے ہو فرماتے ہیں یہ حقیقت کو شریعت رد کے دے ہوئے زندقہ ہے جس حقیقت کو تمہارے اگر احوال ایسے ہیں جو شریعت خلاف رد کر دیا جائے گا ہر نور و سرور جو خلاف شریعت و رد ہے غرور ہے دھوکہ ہے ہاں تمہارے حالات اگر شریعت مطابق ہیں تو قابل قبول ہے ملے کچھ نہیں دیکھیں دیں اعتدالی بات کر رہا ہے جس حقیقت کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ اور بیدینی ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں چار دانوں بیٹھا ہوا بھی دیکھو تو ہرگز اعتفاد نہ کرو جب تک شریعت کے موقع پر اس کی حارت کو نہ جانتے لو شریعت یہ دمید ہوا فیدا میں ہے وہ کچھ نہیں ہے جب تک شریعت کے تابعے غلط آپ کے کرام میں ہر طبقہ کے لئے نصیحت اور معذت ہے اور ایسی باتیں اللہ تعالی نے کہلا دی ہیں جو اس زمانے میں بھی تعلیمین حق کے لئے نہائید مؤسر و مفید ہیں یمیل لگی مولانا لگا آپ کے کرام وعات سے خلق کسیر کو نفع ہوا اور امت نے آپ کے تصمیفات کو تلقیبی قبول فرمایا اور اسی شان تعلیم تربیت سے آپ کی شان عظمت اور لوئے مرتبت کو خواست امت نے پہنچانا ایسی تعلیمات جو کرے گا وہ بڑا آدمی ہوگا اس کا اعتراب کیا ہے آپ کو عالم ربانی آپ کو لامہ شاہرنی کو آپ کو عالم ربانی قطب الانشاد عدیم القدر قبیل الشان کے رقاب سے ملقب کیا گیا ہے چنانچہ آپ کے ہم عصر بجو شیخ عبدالسامی حاج میں واسی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سید احمد اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سید احمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجدوں میں سے ایک موجدہ خود ہی ہے آپ کے تذکیہ و اصلاح کا طریقہ ہے کتاب سنت سے مصطفاد ہے یہ کوئی بیدت نہیں ہے آپ صحابی کردار ہیں آپ صحابی کردار ہیں نہ صحابی گفتار صحابی کردار آپ کے اخلاق نہایت عالی تھے چہتا لوگوں کے عذیت برداشت کرتے تھے یہ بھی سنیے خونے دل پینے کو لختے جگت کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے بہت شیری پر دیتا آپ کے اخلاق نہایت عالی تھے چہتا لوگوں کے عذیت برداشت کرتے تھے اور غریبوں مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے نہ بہتا لیں نہایتی غضور غریبوں مسکینوں کو اپنے اوپر غریبوں مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے بہت سے لوگ اپنے رو بجرار دیکھ رہا ہی نہیں کیلئے تاجبین کو ضلی سمجھتے ہیں تمہارے دل پر جو آگیا اللہ کے لئے اس کی قدر کرو حیاء صاحب کہتے تھے جو جاتا ہے بھائی تم سب ہم سے اچھے ہو اس وقت تم اللہ کی طلب میں میرے گھر پر آئے دروازے پر میں تو نہیں گیا یہ بھی حساس حیاء عبداللہ صاحب ساپ آتواد ان کے ساتھ جو ضربوں کے بلکل گویا کے علامت تھے دیکھئے غریبوں مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے بیواؤں مسکینوں کے گھر پہار سے لکڑیاں لا ڈالتے تھے بیواؤں مسکینوں کے گھر پہار سے لکڑیاں لا ڈالتے تھے اور بسا وقت ان کے گھر پانی بھر دیتے تھے پتہ ہو جو بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو حمد دیتے تھی اور ان کی راحت کے لیے عرضیت اور قلپت برداش کر دیتے تھے تو ایک بلی آپ کے دامن پر آکے بہر گئی پہلے آستین بڑی لگتے رو اسمان پہ کتاب تب رو وہی جنہاں سے ایک بلی آپ کے دامن پر بہر گئی اتنے میں نماز کا وقت آگیا آج نے دامن کے اتنے حصے کو چاک کر دیا تو بلی بیٹھے نہیں پڑھنے چلے اٹھائے نہیں بلی کو جہاں چاہے بلی آکے دامن پر بہر گئی اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا ہے آپ نے دامن کے اتنے حصے کو چاک کر دیا اس کو بیدار نہ ہونے دیا بلی کو نماز پکت تشیل آئے تو بیدار کھائی تھی اپنے دامن کو کپڑا اٹھا کر کورچے سے سی لیا سبحان اللہ یہ تھی آپ کی درد مندی سبحان اللہ یہ تھی آپ کی درد مندی رحم دلی جانوروں کے ساتھ اب نائے جنس کے ساتھ کیسے رحمت اور رافت کا معاملہ فرماتے رہے ہوں گے جب بلی کے لئے تھے یقیناً آپ الخلق و آیاء اللہ کے تقالب و عمل کرتے تھے مخلوق اللہ کے آیاء اسی اللہ تعالی نے بھی آپ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور اسی عالم میں اپنی ایسی ایسی کرامات اور انعیات سے روازہ جسی بسان نہیں ملتی چنانچہ بھدرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اختیاری امور میں با اختیار خود شریعت کی پیروی کرتا ہے اور اتباع سنت بکمات درجہ اختیار کرتا ہے تو بسا وقت اللہ تعالی خوارک اور کرامات سے اس کو مشرف کر دیتے ہیں جب ہر سے زیادہ مطابعت کرتا ہے تو ہر سے زیادہ انعامات بھی ہوتے ہیں جب بسا وقت اللہ تعالی خوارک اور کرامات سے اس کو مشرف فرماتے ہیں چنانچہ سر ورے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی آپ کی کرامات میں عظیم کہا ہے حضور بسا دیتے ہیں بہت مشروع ہے جس کو اللہ تعالی نے اعلیٰ روشلہ شاہد ظاہر فرمایا ہے حاضرین ناظرین میں وقت کے اکابی سوفیاء اور علماء موجود تھے حضور کا دست مبارک نکل ہے یہ بہت مشہور ہے جب تک دور تھا اپنے روح کو آپ کی دیارت کے لئے بھیج دیتا تھا اب یہ آپ کا نرکہ نوازہ برنفس خود اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو بھرہا ہے یہ ہاتھ بھر لیا ہے یہ بہت مشہور واقع ہے مارو انکار کرتے ہیں لیکن تو بہت ہانوین نکل کیا ساتھ عقاب سفیاء علماء موجود تھے دراصل کرامت وہی ہے جس کے ساتھ اتباع سنت مقرون ہو بس اگر صاحب کرامت متبع سنت نہیں تو پھر وہ از قبیل جوگ و اشتدراد ہے الہباد کی جوگیوں کی طرح ہے کئی دکا بھی رہا ہے لہذا اثر سے اتباع سنت اسی سے قرب و قبول اور وضائد کے درجات حاصل ہوتے ہیں بغیر اس کے کسی کو کچھ نصیب نہیں ہوتا ہر کے دردہ ہے محمد رہنیات تعابد گرد عظیم درگانے وال اسی لئے حضرت قطب ربانی سیدر احمد قبیل کے ملفودات و اشعادات میں اتباع سنت کی طرح جا وجہ ترخیب ملتی ہے اور اس کی طرح مختلف ان معنیات سے توجہ دلاتے ہیں چراتے اے مقام پر فرماتے ہیں کہ دائمی سعادت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیلوی ہے تمام افعال میں جو آپ نے کیے ہیں اور جن سے آپ لوگے ہیں دو تھی جگہ اشعاد فرماتے ہیں اللہ اللہ اس رسول عظیم کی جو ہمارے پاس تمام عالم کے لئے رحمت مخلوق پر حجت معاہدین کے لئے نعمت بڑھکا آئے ہیں پوری متعامد کرو اللہ اللہ اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس تمام عالم کے لئے رحمت مخلوق پر حجت معاہدین کے لئے نعمت بنکا آئے ہیں پوری پوری متعامد کرو ایک مقام پر ان الفاظ میں اعتباس سنت کی تقریب دیتے ہیں کہ اس طریقے محمدیہ کو اس طریقے محمدیہ کو سنت کے زندہ کرنے اس طریقے محمدیہ کو سنت کے زندہ کرنے اور بیداد کو مٹانے سے مضبوط کرو مدر کو درویش اسی وقت تک طریقے پر ہے جب تک سنت پر جمع ہوا ہے سیدارے